سعودی عرب کے رہیشی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا تھا کہ اس فون نمبر پر رابطہ کرو اور فلان شخص کو عمرہ کرواؤ فون نمبر بڑا واضح تھا نین سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح سے یاد تھا مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا تین دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص محلے کی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے بتایا امام مسجد نے کہا کہ فون نمبر اگر یاد ہے تو پھر اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرواؤ اگلے روز دو اگلے روز اس شخص نے خواب میں بتلایا ہوا نمبر ڈائل کیا جس شخص نے فون اٹھایا اس سے ضروری تعرف کے بعد اس نے کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں لہٰذا میں اس نیک کام کی تقمیل کرنا چاہتا ہوں جس آدمی کو اس نے فون کیا وہ زور سے ہسا اور کہنے لگا کہ کون سے عمرے کی بات کرتے ہو میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو جس شخص نے خواب دیکھا تھا وہ اس سے اسرار کرنے لگا اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں سارا خرچ میرا ہوگا خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر تم مجھے واپس ریاض میں گھر لے کر آوگے اور تمام تر اخراجات تمہارے ہی ذمہ ہوں گے وقت مقرر پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو خواب والے شخص نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑتا ہے اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں تین مرتبہ کہا گیا دونوں شخص مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے مکات پر پہنچے تو انہوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رقات نماز ادا کی صفہ و مرہ کے درمیان سئی کی اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی حرم سے نکلنے لگے تو وہ شخص جو بہت کوشش سے عمرہ کرنے پر آمادہ ہوا تھا کہنے لگا کہ دوست حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رقات نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں اسے کیا اعتراض ہوتا اس نے کہا کہ نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیئے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو اس کے دوست نے اسے ہلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھی کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی اپنے ساتھی کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی خواب دیکھنے والے شخص نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا چند ایام گزرنے کے بعد خواب دیکھنے والے شخص نے اس فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا تازیت کے بعد اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی اسے حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں موت آئی بیوہ نے کہا کہ بھائی تم درست کہتے ہو میرا خواب کوئی اچھا آدمی نہ تھا اس نے ایک لمبی مدد سے نماز اور روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے میرا شوہر روزہ نہ وازار جاتا تو جہاں اپنے بچوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں لاتا اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لئے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور ساتھ ہی میرے خوان کے لئے دعا کرتی اللہ تمہارا خاتمہ بالخیر کرے قارئین اکرام اس طرح اس بیوہ کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرما لی اور اس شرابی کا اتنے امدہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے قارئین اکرام اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیچ پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر دیجئے اور فالو کر دیجئے تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ